السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد صفت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے وَهُوَ النَّاسِكُ حَقًّا یہاں سے ہے آپ حضرات فل اسکرین کر کے دیکھئے تاکہ عبارت واضح ہے اور صاف نظر آئے وَهُوَ النَّاسِكُ حَقًّا حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحیح معنوں میں حقیقت میں عبادت گزار تھے نَسَكَ يَنْسُكُ نُسْكًا عبادت گزار ہونا زاہد و پرہیزگار ہونا حقًّا پر نصب کیوں ہے تو اس کو آپ مزدر کی صفت بنا سکتے ہیں وَهُوَ النَّاسِكُ نُسْكًا حقًّا یعنی حقیقت میں جو پرہیزگاری ہے وہ آپ کے اندر پائی جاتی تھی يَمْشِ فِي الْأَسْوَاقِ بازاروں میں چلتے تھے وَيَطُوفُ فِي الطُّرُقَاتِ راستوں میں گشت لگاتے تھے وَيَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فِي قَبَائِلِهِمْ اور لوگوں کے درمیان فیصلے فرماتے عدل فرماتے فِي قَبَائِلِهِمْ ان کے قبائل میں جا کر وَيُعَلِّمُهُمْ فِي أَمَاكِنِهِمْ اور ان کے مقامات پر تشریف لے جا کر ان کے گھروں میں جا کر آپ ان کی تعلیم و تربیت کا کام انجام دیتے رَأَيْتُهُ خَرَجَ الَسْوْقِ کوئی بیان کرتے ہیں یہ کسی کا قول ہے رَأَيْتُهُ خَرَجَ الَسْوْقِ میں نے دیکھا ان کو کہ ایک بار بازار گئے وَبِيَدِهِ الدِّرَّتُ ان کے ہاتھ میں دُرَّا تھا کوڑا تھا یہ جملہ حالیہ ہے وَبِيَدِهِ الدِّرَّتُ اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا وَعَلَيْهِ اِذَارٌ اور انہوں نے اِذَار پہن رکھی تھی فِيهِ اَرْبَعَ عَشْرَتَ رُقْعَةً جس میں چودہ پیوند تھے جس اِذَار میں چودہ پیوند تھے فِيهِ اَرْبَعَ عَشْرَتَ یہ مبنی برفتحہ ہے اس لیے اس پر فتحہ آئے گا ورنہ حقیقت میں یہ مبتدہ ہے فِيهِ خَبَر مُقَدَّم ہے اَرْبَعَ عَشْرَتَ رُقْعَةً مبتدہ مؤخر ہے ظرفی اجار مجرور ہو تو خبر مقدم ہوتی ہے اور مبتدہ مؤخر ہوتی ہے تو مبتدہ کا اعراب رفع ہوتا ہے لیکن حالت رفعی میں ہونے کے باوجود اس پر فتحہ اس لیے آ رہا ہے کہ احدہ عشرہ سے تسعہ عشرہ تک مبنی برفتحہ ہوتے ہیں عداد سوائے اسنہ عشرہ کے کہ وہ معرب ہے فِيهِ اَرْبَعَ عَشْرَتَ رُقْعَةً اس اِذَار میں چودہ پیوند تھے رُقْعَةً مونس ہے اس لیے اربعہ آیا کیونکہ احدہ عشرہ سے احدہ عشرہ اور اسنہ عشرہ کو چھوڑ کر سلاسہ عشرہ سے تسعہ عشرہ تک پہلا جز یعنی جو اکائی ہے سلاس اربعہ خمسہ یہ معدود کے مخالف ہوگی اور دھائی عشرہ یہ معدود کے مطابق ہوگی اگر رجل ہوگا تو کہیں گے اربعہ عشرہ رجولاً اور عورت ہوگی تو کہیں گے اربعہ عشرہ امرأتاً اور اربعہ معدود کے مخالف ہوگا اربعہ عشرہ رقعتاً بعضہ من ادم بعض پیوند وہ چمڑے کے تھے چودہ پیوند میں کچھ پیوند چمڑے کے تھے یہ زہد کی علامت ہے وَقَدِمَ عَلْجَابِيَةَ عَلَى جَمَلٍ یعنی راکباً عَلَى جَمَلٍ اَوْرَقَ یہ حالی جملہ ہے عَلَى جَمَلٍ اَوْرَقَ اور عَلَى مُتعلِّق راکبن سے جار مجرور کسی سے متعلق ہوگا یہاں راکبن مناسبت سے اس کا متعلق محضوف مانیں گے وَقَدِمَ الْجَابِيَةَ عَلَى جَمَلٍ اَوْرَق اَوْرَق یہ رنگ کے معنی پر دلالت کرنے والا صفت کا سیغہ ہے جو افعال کے وزن پر آتا ہے اس میں تفضیل نہیں ہے احمر کی طرح سے سرخ اسود کالا اَوْرَق خاکی خاکی رنگ کے اونٹ پر سوار ہو کر تشریف لائے جابیاں میں اگر جمل کے بجائے ناقہ ہے تو اوْرَق کی موننس کیا ہوگی جیسے احمر کی موننس حمراء اوْرَق کی موننس ورقاء اور اس کی جمع ورقن نوقن ورقن جملن اوْرَق ناقتن ورقاء احمرو حمراء حمرن اوْرَق ورقاء ورقن یہ صفت کا سیغہ کی گردان آتی جو افعال کے وزن پر ہوتا ہے رنگ یا حُلیے یا عیب وغیرہ پر دلالت کرنے والے افعال کا صفت کا سیغہ اس وزن پر آتا ہے تَلُوحُ سَلَعَتُهُ لِلشَّمْسِ آپ کی پیشانی سورج کے سامنے دھوپ دھوپ میں چمک رہی تھی سَلْعَ پیشانی کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں بال نہیں ہوتے ہیں گنجاپن ہوتا ہے اس حصے کو سَلْعَتُن کہتے ہیں اور جو شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کے سر کا کچھ حصہ بغیر بال کے ہو یعنی گنجا ہو کچھ حصہ اس کو کہیں گے اصلاع ابھی جیسے بتایا اورق تو عیب پر دلالت کرنے والے افعال کا صفت کا سیغہ بھی افعالوں کے وزن پر آتا ہے تو حضرت عمر اصلاع تھے یعنی ان کا سر کا کچھ حصہ غالباً آگے کا حصہ یہ گنجا تھا اور بالوں سے خالی تھا لَا حَيَلُوْحُمَنِ چَمَكْنَا تَلُوْحُ سَلْعَتُهُ ان کا سر کا وہ حصہ جہاں بال نہیں تھے وہ چمک رہا تھا بال نہیں ہے تو چمڑی چمکے گی لِلشمسی سورج کی دھوپ پڑھنے کی وجہ سے تَلُوْحُ سَلْعَتُهُ لِلشمسی تو کوئی چیز کسی کے سامنے ظاہر ہو ایسے موقع پر بھی لام آجاتا ہے جیسے وَبَرَزُوْ لِلَّهِ جَمِيعًا وہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے ایسے لَا حَيْلِشْمس یا لَا حَيْلِلْقَمْرِ یعنی سورج کے سامنے ظاہر ہو رہی تھی سورج کی دھوپ سے وہ نظر آ رہی تھی واضح ہو رہی تھی پیشانی لَيْسَ عَلَيْهِ قَلَنْسُوَا توپی بھی نہیں پہن رکھیتی ولا عمامہ نہ سر پر عمامہ تھا رِجْلَاهُ بَيْنَ شُعْبَتَيْ رَحْلٍ بِلَا رِكَابٍ آپ کے دونوں پاؤں کجاوے کے دونوں کناروں پر لٹکے ہوئے تھے بغیر رِكَاب کے شُعْبَتٌ جَانِبٌ رَحَل کجاوہ یعنی جو جو اونٹ پر جو رکھا جاتا ہے پالان اس کو رحلن کہتے ہیں اونٹ کے لیے ہیں تو رحل کا لفظ آتا ہے اور گھوڑے پر سرج کا لفظ آتا ہے زین کے لیے جسے گھوڑے پر زین ہوتی ہے ایسے ہی اونٹ پر پالان ہوتا ہے اس کے لیے رحل کا لفظ آتا ہے اور گدے کے لیے جو بچھایا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے جو تیار کیا جاتا ہے اس کو اکاف کہتے ہیں تو کجاوے اور پالان کے دونوں کناروں میں ان کے پاؤں لٹک رہے تھے بغیر رِكَاب کے رِكَاب جس پر پاؤں ٹھہر جائے پاؤں جس میں رکھے اس کو رِكَاب کہتے ہیں تو رِكَاب نہیں تھی مطلب آپ کے کجاوے میں نرم بچھونے کو کہتے ہیں وَطُعَ يَوْطُعُ وَطَعَتَ النَّرْمْ هُوْنَا اسی سے بنا ہے وَطَّعَ يُوَطْعُ نَرْمْ کرنا ہموار کرنا وَطَّعَ الفِرَاش بِسْتَرْ کو ہموار کر دیا نرم کر دیا وِطَعُهُ فِرَاشٌ اُن کے وزن پر اور اسی معنی میں اُن کا بچھونہ قِسَعُن اِمْبِجَانِيُن اِمْبِجَانِ چادر تھی اِمْبِجَانِ کپڑا تھا وہی اُن کا بچھونہ تھا اِمْبِجَان ایک جگہ ہے مَمْبِج وہاں کی طرف منصوب ہے قِسَعُن اِمْبِجَانِيُن تو مَمْبِج کی طرف یہ نسبت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں مَمْبِج کی طرف یہ خلاف قیاس ہے اور کچھ لوگ اِمْبِجَان کی طرف منصوب بتاتے ہیں اس کو بہرحال جو بھی ہو اِمْبِجَان ہو یا مَمْبِج ہو تو وہاں کے بنے ہوئے کپڑے اور چادر مشہور تھے اس لیے قِسَعُن اِمْبِجَانِيُن اِمْبِجَانِ چادر تھی ان کا بچھونہ زُوسُوفِن اونی اون کی بنی ہوئی چادر اِمْبِجَان کی پروڈکٹ مَیڈن اِمْبِجَان ہُوَا رِكَابُهُ اِذَا رَقِبَا یہاں رِكَاب اس معنی میں نہیں جو ابھی آیا تھا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بلکہ یہاں سوار ہونے کے لیے جو گدہ یا چادر بچھائی جاتی اس معنی میں ہے وہی چادر ان کی سواری پر بچھائی جاتی اِذَا رَقِبَا جب سوار ہوتے وَفِرَاشُهُ اور وہی چادر ان کا بستر بنتی اِذَا نَزَلَا جب سفر سے کہیں پڑاؤ ڈالتے اور سواری سے نیچے اتر کر آرام فرماتے سوتے تو اسی کو بچھونا بنا لیتے اور سوار ہوتے تو اسی کو اپنے کجاوے پر بچھا لیتے تو رکاب اس جگہ کجاوے پر بچھانے والی چادر جس پر سوار بیٹھے گا ہوا رکابہ اذا رکیبہ وَفِرَاشُهُ اذا نَزَلَا حقیبته نَمِرَةٌ او شَمْلَةٌ مَحْشُوَّةٌ لِیفًا حقیبہ کے معنی یہاں ہے وہ تکیہ یا گدہ جو سوار اپنے پیچھے لگاتا ہے ٹکنے کے لیے کجاوے پر اس کو حقیبہ کہا گیا ہے ان کا پشت کا گدہ سواری پر ٹیک لگانے کے لیے نَمِرَةٌ ایک چادر تھی یا شملہ شملہ کا لفظ ہے یا نَمِرَةٌ کا لفظ ہے معنی دونوں کے چادر کے ہیں یہ راوی کے شک کے لیے ہیں مَحْشُوَّةٌ جو چادر بھری ہوئی تھی لیفن خجور کی چھال سے یعنی اس چادر کو دھورا کر کے بیچ میں خجور کی چھال بھر دی تھی اور وہ گدہ بن گیا تھا اسی کو ٹکانے کے لیے استعمال کرتے پیٹ ٹکانے کے لیے لیف خجور کی چھال چھال خجور کے درخت کو چھیلنے سے جو چھال نکلے گی جیسے ناریل کے بال ہوتے ہیں اسی طریقے سے اور مختلف چیزوں کی چھال تو اس کو بھی آپ گدے میں یا تکیے میں بھر سکتے ہیں اور اس سے نرم ہو سکتا ہے تو اس چادر میں خجور کی چھال بھری ہوئی تھی مَحْشُو مَحْشُو بھرا ہوا مَمْلُو ان کے معنی میں تو وہ چادر بھری ہوئی تھی کس چیز سے یہ تمیز ہے جیسے کہیں گے جرَّتُن مَمْلُوَتُن لَبَنَن مَتْكَا بھرا ہوا کس چیز سے لَبَنَن دودھ سے یہ تمیز بنے گا اس جگہ پر لَبَنَن او مَاً ایسی یہ چادر بھری ہوئی تھی لیفن کس چیز سے کھجور کی چھال سے ہی احقیبتُهُ یہی ان کے ٹکنیک کا سہارہ بنتی سواری پر اذا رکبہ جب سوار ہوتے وَوِسَادَتُهُ اور یہ سر کے نیچے لگانے کا تکیہ بھی بن جاتی جی اذا نزلا جب وہ سواری سے اتر کر آرام فرماتے عَلَيْهِ قَمِيْسٌ مِنْ قَرَابِيْسَ انہوں نے ایک قمیس زیبتن کر رکھی تھی جب جابیہ تشریف لائے کرباس کپڑے کی قرابیس کرباس کی جمع یہ موٹا جھوٹا کپڑا ہے تو جیسے کوٹن اسی طریقے سے کرباس کے کپڑے کی قمیس تھی ان کے بدن پر قد رُس سیما رَسَّمَ السَّوْبَ کپڑے میں ہلکے ہلکے نقش بنانا رَسَّمَ السَّوْبَ کپڑے میں نقش بنائے فَسَّوْبُ رُس سیما تو کپڑا کیا ہوا رُس سیما فَهُوَ مُرَسَّمُن تو اس کو مجھول پڑھیں گے رُس سیما جس قمیس جو آپ نے پہن رکھی تھی اس کپڑے میں ہلکے ہلکے نقش بنے ہوئے تھے قد رُس سیما آپ دیکھیں گے المعجم الوسیط میں رَسَّمَ السَّوْبَ تو یہ سوب مفعول ہوا ہے کیونکہ رَسَّمَ السَّانِع محضوف ہے کہ بنانے والے نے کپڑے کو نقش و نگار سے بنایا اور جب فاعل محضوف ہو جائے گا تو اَسَّوْبُ رُس سیما تو قمیس قد رُس سیما وَتَخَرَّقَ جَمْبُهُ اور اس کا ایک کنارہ اس کا ایک کنارہ قمیس کا پھڑ گیا تھا تخرقہ پھڑ گیا تھا بس یہ سبق پورا ہو گیا انشاءاللہ منتخب کر کے اسباق پڑھائیں گے پہلا حصہ بھی انشاءاللہ شروع کریں گے وَآخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّ اللَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ دعا فرمائی